اللہ circles علیہ سیدنی ولہو محمد وعلی علی وصحبی ببارک و صلیم السلات والسلام علی ای سیدی ورسول اللہ وعلی بیدیک یا حبیب اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکوننا من الخاسرین ربنا آتینا في الدنیا حسنت وفی الاخرات حسنت وقین عذاب النار وقین عذاب القبری وقین عذاب الحشری وقین عذاب الویزان میرے مولا تیرے امہ رمضان ہم پر سایہ فگن ہوا ہم اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادات تیرے حضور مناجات اپنی کوششیں گزشتہ بیس بائیس ایام میں میرے مولا کرتے رہے تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق عامال تو نہیں ہے پر تُو مہربان ہے تُو عظمتوں والا ہے تُو رفاتوں والا ہے تُو رحیم ہے تُو کریم ہے میرے مولا اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ان کمزور مگر تیری محبت میں تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ادا کیے گئے عامال تیرے حضور پیش کرتے ہیں میرے مولا انہیں قبول فرما پر اسی ماہ مبارک کے آخری اشارہ میں میرے مولا تیرے در پر تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آ بیٹھے ہیں میرے مولا ہم سب کا اپنی چوکٹ پر بیٹھنا قبول فرما اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکٹ پر بیٹھنا قبول و منظور فرما میرے مولا وہ اصحابِ قحف جو تیرے بندے تھے تیرے غلام تھے میرے مولا یہ ان کی شان تھی کہ اپنے در پر بیٹھے کتے کو وہ بھی نہیں اٹھاتے تھے تو تو پھر مالک ہے تو تو پھر میرے مولا ایسے دلوں کو پیدا کرنے والا ہے ایسے سخیوں کو پیدا کرنے والا ہے ایسے بڑے ذرف والوں کو پیدا کرنے والا ہے میرے مولا تیری اپنی شان کیا ہوگی میرے مولا تیری چوکٹ پر بیٹھے ہیں تیرے در پر بیٹھے ہیں میرے مولا سائل بن کر منگتے بن کر میرے مولا اپنی کرم نوازی فرما بھربانی فرما ہماری تمام لرزشوں کو خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما دے میرے مولا اس ماہ رمضان کی جب رخصت ہو ہماری زندگیاں بدل چکی ہو ہمارا ظاہر بدل گیا ہو ہمارا باطن بدل گیا ہو ہمارے دلوں کو اخلاص نصیب فرما ہمارے دلوں کو میرے مولا اپنی معرفت کی لگن نصیب فرما تیری بارگاہ کے حصول معرفت کی لگن نصیب فرما آقا علیہ السلام کی محبت اور حصول محبت کی لگن نصیب فرما میرے مولا ہماری زندگیوں کو صحیح راہ عطا فرما دے وہ راہ جس پر تیرے نیک بندے چلے وہ راہ جس پر تمام اولیاء اللہ چلے وہ راہ جس پر میرے مولا حضور قدوة الاولیاء چلے وہ راہ جس پر حضور شیخ الاسلام میرے مولا عمر پر چلے اور جس راہ کی تعلیم و تدریس میرے مولا ہر روز فرما رہے ہیں میرے مولا ہمیں وہ جس معرفت کی طرف میرے مولا بلا رہے ہیں میرے مولا ہمیں اس معرفت میں سے حصہ عطا کر دے ہر روز حضور شیخ الاسلام میرے مولا تیری جس معرفت کی بات کرتے ہیں میرے مولا اس معرفت میں سے چند کترے ہمیں عطا فرما دے میرے مولا اس معرفت میں سے کچھ حصہ ہمیں عطا فرما دے تاکہ ہماری زندگیوں میں بھی میرے مولا تیری محبت داخل ہو جائے تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت داخل ہو جائے اور میرے مولا یہ جو چند سال عمر کے مانگ کے لائے ہیں میرے مولا ان سالوں کا کوئی مقصد ہو جائے میرے مولا ان سالوں کا اس عمر کا کوئی مقصد پورا ہو جائے اور اس زندگی میں تیری معرفت حاصل کرنے اس زندگی میں تیری دوستی حاصل کرنے کے قابل ہو جائے تیرے حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلاموں میں شابل ہونے کے قابل ہو جائے میرے مولا ہم پر کرم فرما ہم اس قابل تو نہیں ہے کہ تجھ سے کچھ مانگ سکیں میرے مولا پر تُو اپنی شان کے لائق اطاع فرما ہماری کمزوریوں کو ہمارے روسیہ ہمارے سیاہ چہروں کو ہمارے سیاہ آمال کو ہماری کمزوریوں کو ہماری خطاؤں کو ہماری نافرمانیوں کو میرے مولا نہ دیکھ اپنے کرم کو دیکھ اپنے جود و سخا کو دیکھ اپنے انعام کو دیکھ میرے مولا اپنی شان کو دیکھ اپنی شان کے لائق حضور کے ان غلاموں کو معاف فرما دے روبے زمین پر جہاں جہاں میرے مولا اس آخری اشرا میں تیرے محبوب کریم کے بندے واقعی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بندے میرے مولا حضور کے غلام جہاں جہاں پر روبے زنین پر زمین پر تیلی چوکٹ پر بیٹھے ہیں میرے مولا سب کی خیر فرما سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما سب کی خطاؤں کو معاف فرما سب کے گناہوں سے درگزر فرما سب کو خیر دے سب کو دین کی محبت دے دین کی معارفت دے اپنی معارفت دے حبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معارفت نصیب فرما اور ہم سب کو زندگیہ بدلنے کی توفیق عطا فرما دے میرے مولا اس ماہ رمضان المبارک کے صدقے میرے مولا انہیں صحت اور سلامتی کی خیرات عطا فرما جن کے عزیز و اقارب میرے مولا بیمار ہیں انہیں صحت اور سلامتی عطا فرما دے اس ماہ رمضان کے صدقے اس آخری مبارک عشرہ کے صدقے میرے مولا جس کے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما جس جس نے میرے مولا جس جس کے لیے دعا کے لیے کہا میرے مولا وہ سب دعائیں میرے مولا تو دلوں کے حال جانتا ہے تیرے حضور پیش کرتے ہیں میرے مولا سب کی حاجت روائی فرما سب کی مشکلات میں آسانی فرما سب کی تکلیفوں کو دور فرما جو مالی مشکلات کا شکار ہے میرے مولا ان کی مالی مشکلات کو دور فرما دے جو رزق حلال میں کشادگی کے طلبگار ہیں ان کو رزق حلال میں کشادگی عطا فرما دے میرے مولا جو دیگر پرشانیوں کا شکار ہے میرے مولا تو دلوں کے حال جانتا ہے سب کی پرشانیوں کو دور فرما مولا کرم فرما میرے مولا تیرے محبوب کی امت کی مائیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں میرے مولا اسی طرح تیرے حبیب کی چوکھٹ پر صلی اللہ علیہ وسلم تیری چوکھٹ پر بیٹھی ہیں ان کی حاج دروائی فرما ان کے حال پر اپنا لطف و کرم فرما ان کے حال پر اپنا انام فرما ان کے حال پر اپنے کرم کی بارش فرما میرے مولا میرے مولا جن کو تُو نے اولادیں عطا کی ہیں میرے مولا ان سب کے ایمان کی فاضد فرما ان کو نیک اور سالے بنا آقا علیہ الس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال میں اپنی مدد و نصرت نازل فرما ان کی تکلیفوں کا یہ دور کاٹ دے میرے مولا اپنا فضل فرما دے ان کے لئے خیر اتار دے ان کے لئے مدد و نصرت اتار فرما میرے مولا ان پر یہ ظلم کے سیاہ بادل جو منلا رہی ہے صدیوں سے میرے مولا سالوں سے میرے مولا دہائیوں سے ان کو دور فرما دے ان کی زندگیوں کی سلامتی فرما ان کی نسلوں کی سلامتی فرما ان پر اپنا فضل فرما ان سے ظلم کو نجات اتا فرما ان کی تکلیف و قدور فرما ان کے حال میں اپنا لطف و کرم مقدر کر دے میرے مولا ان کے لئے آسانیہ مقدر کر دے ان کے لئے اپنا کرم اور اپنی رحمت مقدر فرما دے میرے مولا روح زمین پر باقی جہاں جہاں پر مسلمان آباد ہے سب پر اپنا فضل فرما انسانیت جہاں جہاں پر ظلم کا شکار ہے جہاں جہاں پر انسان تکالیف اور پریشانی کا شکار ہے سب کے حال پر اپنا کرم فرما اپنی شان کے لائق میرے مولا سب کے حال پر اپنا لطف و کرم فرما تحریک منحاج القرآن کی خیر فرما جہاں جہاں پر روح زمین پر تحریک منحاج القرآن کے مراکز ہیں میرے مولا ادارہ جات ہیں تنظیمات ہیں فورمز ہیں شعبہ جات ہیں ان میں کام کرنے والے مرد و زن رفاقہ وابستگان ہر ایک کی خیر فرما ان کے گھروں کی خیر فرما ان کی اولادوں کی خیر فرما میرے مولا سب پر کرم فرما اس پرفتن دور میں میرے مولا یہ تیرے دین امتین کی خدمت دیوانوں کی طرح کرتے ہیں میرے مولا ان کی ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما میرے مولا اس دور میں جہاں ہر کوئی نفسہ نفسی میں مبتلا ہے ہر کوئی دنیا کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے ایسے بھی یہ تیرے محبوب کی امت کے خدام ہے میرے مولا جو اس دور میں بھی ان مشکل حالات میں جہاں پر روزگار بھی مشکل سے کمایا جاتا ہے یہ وقت نکال کا تیری چوکھٹ پر تیری محبت میں آئے بیٹھے ہیں تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ راتیں سجائے بیٹھے ہیں میرے مولا اور سجدوں سے اپنی جبینیں سجائے بیٹھے ہیں ان کے سلامت رکھنا میرے مولا ان کی محبتوں کو سلامت رکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا اور میرے مولا یہ اس دور میں تحریک منحج القرآن کی خدمت میں مصروف ہیں تیرے دینِ مدین کے پرچم کو میرے مولا ہر جگہ لہراتیں پھرتے ہیں میرے مولا یہ دیوانے ہیں جنہیں تیرے محبوب بندے شیخ الاسلام نے تیری خاطر تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اور تاجدارِ کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دینِ مدین کی خاطر تیار کیا ہے میرے مولا ان کو سلامت رکھنا ان کے ایمان کو سلامت رکھنا ان کی محبتوں کو سلامت رکھنا ان کی محبتوں کو جوان رکھنا ان کے ایمان کو جوان رکھنا میرے مولا تاکہ تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کرتے رہے میرے مولا ان کی اگلی نسلوں میں بھی اس ایمان کو جاری فرما ہماری اگلی نسلوں میں ان کی اگلی نسلوں میں بھی اس خدمت کو اور ایمان کی سلامتی کو جاری رکھنا میرے مولا اس کے علاوہ کوئی اساسہ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی اور خاصہ نہیں ہے میرے مولا بس تیری بارگاہ میں یہی ٹھوٹی پھوٹی التجاؤں اور جھولیوں کے ساتھ ترخواست کرتے ہیں میرے مولا ان خدام کو ایمان کو سلامت رکھنا ان نوکریوں کو سلامت رکھنا اکلی نسلوں میں دینِ مدین کی خدمت اور نوکریوں کو سلامت رکھنا میرے مولا میرے مولا ان سنگتوں کو ان صحبتوں کو سلامت رکھنا جو ہر رات حضور الشیخ الاسلام کی سنگتوں میں صحبتوں میں ان کا دیدار بھی کرتے ہیں اور اپنے کانوں سے ان کے میٹھے میٹھے بول سنتے ہیں اپنے دلوں کو میرے مولا ان کے چہرے سے آیاں فیوزات و برکات سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں اپنی سماعتوں کو مزین کرتے ہیں اپنی آنکھوں کو نکھارتے ہیں اپنے چہروں کو سجاتے ہیں میرے مولا ان صحبتوں کو سلامت رکھنا ہمارے قائد حضور الشیخ الاسلام کا سایہ تعدیر ہم سب پر اور امت مسلمہ پر قائم و دائم رکھنا ان کے درجات میں میرے مولا ان کے فیوزات و برکات میں ان کے علم و معرفت و عرفان میں میرے مولا اپنی شان کے لائق اضافہ فرماتا چلا جا وہ اسی طرح تیری بارگاہ سے حاصل کرتے رہے اور ہم جیسے کمزوروں ناچاروں لاچاروں میں بانٹتے رہے میرے مولا اپنا فضل فرمانا ان کا سایہ تعدیر ہم سب پر سلامت رکھنا تحیق منحاج القرآن پر سلامت رکھنا امت مسلمہ پر سلامت رکھنا تاجدار کائناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشاق پر سلامت رکھنا ان سنگتوں کو ان مجلسوں کو ان دوستیوں کو ان محبتوں کو جو تیری خاطر ہیں تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہے انہیں سلامت رکھنا جو تیرے حضور مانگ سکے میرے مولا وہ بھی عطا فرما تو دلوں کے حال جانتا ہے جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما میرے مولا سوائے اس کے اور کوئی خاص بات نہیں ہے کہ تیرے محبوب بندے کے ساتھ جڑے ہیں اللہ والوں کی سنگت میں آ کر بیٹھے ہیں دو آتشا سنگتیں ہیں ایک طرف حضور قدوط الاولیاء کے مزار اقدس کا سایہ ہے اس کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور ہر روز حضور شیخ الاسلام کی سنگت کا میرے مولا برقات اور فیوزات کا سایہ ہے اس کا واسطہ تیرے حضور پیش کرتے ہیں ہمارے حال پر لطف و کرم فرما جو دعائیں میرے مولا جو حاجات جو مراد دلوں میں لوگ لیے بیٹھے ہیں تیری چوکٹ پر سب کی حاجات کو پورا فرما کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹا کسی کو خالی جھولی نہ لوٹا کسی کو بے مراد نہ لوٹا میرے مولا سب کی مرادوں کو پورا فرما دے سب کے حال پر اپنا کرم فرما ہماری بہنیں ہماری مائیں بہنیں جو ویمن اتقافگاہ میں میرے مولا موجود ہیں ان سب کی حاجات تمناوں کو بھی پورا فرما ان کی ضروریات کو پورا فرما سب کی تکلیفوں کو دور فرما پاکستان کی خیر فرما پاکستان مسائب و علام کا شکار ہے میرے مولا ہمیں معاف فرما دے اس قوم کو معاف فرما دے ملک پاکستان کی ہر ایک فرد کو معاف فرما دے اور ہمارے حال میں خیر مقدر فرما دے وصل اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقی نور عرشی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم